اَا تَذْكُرُ يَوْمَا اِن كُنْتَا تُعَانِقُ دَمْعَةَ الْفِكْرِ تُنَاجِ اللَّهَ فِي صَبْرٍ وَتَرُجُ کتے اور بلی کا خیال کرنے پر اللہ کی طرف سے انام ملتا ہے اور اس کی تصدیف بخاری شریف کی روایہ سے ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاہش عورت تھی بدکار عورت تھی زانی عورت تھی اس نے کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے گرمی کے موسم میں زبان نکلی ہوئی ہے اب اس کے پاس پانی تو نہیں تھا مگر کونہ قریب تھا اس نے اپنا جوتا اپنے دپٹے یا چادر کے ساتھ باندھا اور نیچے پانی میں لٹکایا اور جوتے میں پانی بھر کے نہ اس کتے کو پلایا جب کتے نے پانی پیا اور اس کے مو سے خوشی کی آواز نکلی اللہ نے زانی عورت کے زنا جیسے گناہوں کو معاف فرما دیا اگر کتے کو تکلیف سے بچائیں اور اس پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں کسی اللہ کے بندے کو تکلیف سے بچائیں گے تو اس پر کتنے گناہ معاف ہو جائیں اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کی روایت کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی اس کا دودھ بلی پی جاتی تھی تو اس کو بڑا غصہ تھا چنانچہ اس نے بالاخر اس بلی کو پکڑ لیا اور بند کر دیا نہ کھانا دیا نہ پانی دیا حالانکہ وہ پرہیزگار تھی نماز پڑتی تھی نکوکار تھی شب زندہ دار تھی بلی اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی اس عمل پر اللہ نے اس عورت کو نیکیوں کے باوجود جہنم اطاف فرما دی تو جانور کو تکلیف دینے پر جہنم ملی اور جانور کو تکلیف سے بچانے پر جنت ملی تو اگر کوئی اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچائے گا یا اللہ کے بندوں کے دل خوش کرے گا اس کو کتنا بڑا درجہ ملے